السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس فور گرو میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تیمم کے بارے میں ہے کہ انسان کو کب تیمم کرنا چاہیے اور کس حالت میں ہوتے ہوئے انسان کو تیمم کرنا چاہیے اس بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا مگر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آدمی تیمم کب کریں جس وقت آدمی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر ایک میل تک پانی کا نام ہو نشان نہ ہو تو ایسی حالت میں یا پھر آدمی کے پاس پانی تو ہو مگر اتنا پانی ہو کہ اگر اس پانی سے وہ وضو کرے گا تو پیاس کے مارے وہ مر جائے گا یا پھر اس کے پاس کوئی یا نل تو ہو لیکن کوئی یا نل کے پاس ایک ایسا وحشی جانور ایک ایسا وحشی درندہ گھوم رہا ہو کہ اگر وہ اس کوئی کے پاس جائے گا تو وہ وحشی جانور اس کو مار ڈالے گا یا پھر انسان ایسی مرض میں ہو ایسی بیماری کے اندر ہو کہ اگر وہ اس بیماری کے اندر پانی کو چھوے گا تو اس بیماری کے اندر مزید اضافہ ہوگا تو ان سب حالات کے اندر انسان کو تیمم کرنا چاہیے اب تیمم کے اندر فرائز کتنے ہیں تو تیمم کے اندر تین فرائز ہیں سب سے پہلے تیمم کرنے کی نیت کرنا یعنی آدمی یہ نیت کرے کہ میں وضو کے عوض میں یا پھر گسل کے عوض میں تیمم کر رہا ہوں دوسرا نمبر پر ہے کہ پاک زمین پر ہاتھ کو مار کر اس ہاتھ کو جھاڑنے کے بعد ہاتھ جھاڑنے کے طریقے کیا ہوگا طریقے اس طریقے سے ہاتھ جھاڑیں ہاتھ جھاڑنے کے بعد اس مٹی کو جو ہاتھ پر لگی ہے اس کو پورے چہرے پر جو وضو کے اندر جو فرائز ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ پورے چہرے کو اس مٹی سے ملنا ہے اچھی طریقے سے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے تیسرے نمبر پر ہے کہ دوبارہ سے زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھ کو جھاڑنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک اچھی طریقے سے مل لے اور املیوں کا بھی کھلال کر لے یہ تو ہو گیا تین فرائز اور طریقہ یہی ہے جس طریقے سے میں نے بتایا کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اس ہاتھ کو پہلے چہرے پر دوسری مرتبہ میں دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک اچھی طریقے سے مل لے یہ تیمم جو ہے یہ گسل کے عوض میں بھی ہوتا ہے اور وضو کے عوض میں بھی ہوتا ہے یعنی گسل کے بدلے اور وضو کے بدلے دونوں کے بدلے میں ہوتا ہے اگر تیمم کے بارے میں کوئی اور بھی سوال کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے تمام دوستوں تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ